مہترم ناظرین اکرام امین ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن ہے اور قرآن کو جو بھی حفظ کرے گا یاد کرے گا اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ آج قرآن کو حفظ کرنے سے دور ہیں کیونکہ ہم لوگ ہر چیز کو پیسے سے تولتے ہیں اگر سرکار یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حفظ کرے گا اس کو سرکاری نکری ملے گی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو حفظ بنائیے گا کی نہیں بنائیے گا سب لوگ بنائیں گے تو پیسے کو تول ل آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا اونچا حافظ قرآن کا بھی ان کے ماں باپ کا بھی اللہ تعالی حفظ قرآن کے بدلے جنت دے رہے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ بہت سارے حافظ قرآنیں میں ان کے لئے بھی بولنا چاہتا ہوں قرآن کو یاد کر لیا ہے سینے سے لگا لیا ہے میرے بھائیوں کہیں کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے تو قرآن کو باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو حفظ کیا جائے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں حافظ قرآن کا مقام کیا ہے مسندہ حمد جن نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سوارتالیس حدیث نمبر ٹو ٹو نائن فائب زیرو حسن نبایت ہے یہ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَا صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ هِينَ يَنْشَقْقُ عَنْهُ قَبْرُهُ قَر قرآن سب سے پہلے ملے گا کن سے ملے گا جو اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے عمل کرتے تھے اس لئے قرآن ہی کام آنے والا ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کریے گا تو اس کا فائدہ ہے پھر آگے بیان کرتے ہیں وہ آدمی کہے گا جو تھکا ہوا ہے اور تھکا ہوا کون ہے حل تعریف ہو نہیں کیا تم مجھے جانتے ہو تو قرآن بننے والا کیا کہے گا ما عارف ہوگا میں تو آپ کو نہیں جانتا قرآنَ صَاحِبُكَ الْقُرْآنَ میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں اس کے بات کیا ہے یاد رکھنا زمین میں جو تجارت کرتے تھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا تو مجھے پڑھتے تھے آج میں تمہارے لئے کچھ نہ کچھ کروں گا کل قیامت کے دن کیا ہوگا تو دائیں ہاتھ میں ملکیت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ حافظ قرآن کو مل جائے گا اور اس کے بعد وَيُوزَوَ عَلَا رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارَ اور حافظ قرآن کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا وَقَارَ کا تاج رکھا جائے گا وَي ماباب کو بھی بہتری لباس پہنا جائے گا تو حافظ قرآن کے ماباب کہیں گے بِمَا قُسِنَا حَاظِئِ بھئی ہم کو کیوں پہنایا جا رہا ہے تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرَانِ کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے میرے بھائیو ناظرین اکرام گھور کرنے کی بات ہے اس لئے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایئے کل قیامت کے دن بہت فائدے میں ہوں گے میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں لیکن دینی تعلیم بھی دیجئے قرآن سے جھوڑی اور قرآن سے جھوڑ جائیے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے اللہ حافظ قرآن بنا دے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں